بات تو یہ ہے جو خان صاحب کرتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح سے چائنہ نے پہلے کہا ہم سی پیک بنا رہے ہیں سی پیک بنا رہا ہوں پھر پتہ نہیں سی پیک کا کیا پیک کر دیا اور اس کے بعد خود جا کے اور جی شروع ہو گئے ہیں وہاں پر ایران کے ساتھ اور ہمارے یہ جو آپ کو امید دیکھیں کنسنسس ہے کہ پاکستان اور چائنہ کی جو اسٹریٹیجک تعلقات ہیں ان کو ہم نے ہر صورت میں بچانا ہے یہ نہ ہو کہ نہ خدا ہی ملا نہ بسال سلام نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے وہ سیچویشن نہیں آنی چاہیے ہمیں امریکہ سے بھی تعلقات ٹھیک کرنے ہیں جہاں جہاں واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات بڑا دوست ہے چائنہ ٹائم ٹیسٹڈ فرنڈ جو ہے اس کے حوالے سے بھی جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ پریشر یہ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے گاہے بگاہے سٹیٹمنٹس بھی آتی رہتی ہیں امریکن ڈیپلومیٹس کی کہ پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا پھر جو بائیڈن نے بھی ایک نئے کوشش کی ہے کہ بی آرائی کی طرز پر ایک نیا انیشیٹیف دیں تو عملا یہ مجھے بتائیے آپ کی کیا فیلنگ ہے کہ جو سی پیک ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسپوکن ٹامز میں تو ہم نے بالکل اس کو سٹال کر دیا ہے اور جو کام جس تیزی سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا اور چائنیز جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت زیادہ ان کو فرسٹریشن ہے آپ کی کیا اپینین ہے مجھے بھی یہی بائیس مل رہی ہیں اور لوگوں کے خصشات بھی یہی ہیں لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ چائن اور پاکستان کے تعلقات میں ابھی تک وہ مرحلہ نہیں آیا جہاں کہ ہم پبلیکلی اشارتاً بھی ایک دوسرے کے خلاف بات کریں ابھی وہ اللہ تعالیٰ قرم ہے وہ نہیں آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ چائنیز جو شاید یو اے ای کی کسی اغبار نے یہ ریپورٹ کیا ہے جو یہ فون کال کے حوالے سے تو ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے لیے ہی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی چائنیز are very careful in their public statements اور اس پہ تھوڑا سا ہمیں انتظار ہی کرنا چاہیے اگر چائنیز کچھ نہیں بول رہے تو ہمیں اس کو unnecessarily پاکستان کی طرف اس کو نہیں لے کر جانا چاہیے ممکن ہے کہ وہ بھارت کی طرف اشارہ کر رہے ہوں ایک کسی اور ملک کی طرف اشارہ کر رہے ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ہی بات ہو کیونکہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اور میں نے کیونکہ ہم چائنہ کو جانتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی سفارت کاری کرتے ہیں اور باکستان اور چائنہ کے تعلقات strategically are very very important for mutually very important ٹھیک ہے سی پیک میں اس وقت کچھ تھوڑا بہت ایک slow down ہوا ہے پروسس لیکن ہمارے تعلقات کو سی پیک کی وجہ سے تو شروع نہیں ہوئی سی پیک تو دو ہزار تیرہ آنبر سے ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمارے تعلقات تو اس سے پیچھے سے بھی ہیں لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ چائنہ تھوڑا بہت وریڈ ضرور ہو کیونکہ اس وقت جو ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ چائنہ اور پاکستان کے درمیان کچھ ویڈز ڈرائیو کی جائیں تو ہمیں اس کے باہرے باہرے میں احتیاط سے کام دینا اور ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا کہ ہمارے تعلقات چائنہ کے ساتھ کسی حوالے سے بھی اس میں کسی قسمتی مس انڈرسٹیننگ پیدا ہو کیونکہ پہلا قدم مس انڈرسٹیننگ گئی ہوتا ہے تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے تو میں ابھی بھی پور امید ہوں کہ ہم اگر اپنے کام ٹھیک طریقے سے کر لیں تو چائنہ کے ساتھ آپ لوگ جانتے ہیں چائنہ تو ہمارا جگر ہے جگر تو چائنہ نے نا کیا کیا کہ وہ اس نے جی اپنے میں نے سنائے کہ وہ ہمیں جو چار ملین ڈالر دیئے تھے نا اس نے وہ ایک ہم نے لے کر اس کے موہ پہ مارے تھے سعودی عرب کے پھر ہم نے اس سے لے کے وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ یو ای والے مانگ رہے تھے تو ان کے موہ پہ بھی کھنچ کے مارے تھے تو اس نے مجھے لگتا ہے وہ واپس مانگ لیے ہیں شاید اور ساتھی انہوں نے یہ کہا کہ ایران کی بڑی تعریفیں کی کہ جی ایران تو بہت اچھا ہے ایران ایسا نہیں یہ جو ایک ہی کال کے اوپر جو ہے وہ یوٹرن مار لے یا اپنی اپنی پالیسیز کو چینج کر دے لیکن ساتھی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اس بات سے کیونکہ ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے جو خان صاحب ہیں مطلب یہ ہینڈ سم سے جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ہمیں ان کے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ ہم جلدی آپ دیکھئے گا کہ پیسے کہیں نہ کہیں سے مانگ تانگ کر کچھ بھی کر کر عمران خان صاحب لے آئیں گے اور اس کے بعد وہ پیسے لے کے اور وہ موہ پہ مارے گے کس کے چائنہ کے ہم چائنہ کے موہ پہ وہ پیسے واپس مارے گے ہیں کہ رکھو اپنے پیسے اپنے پاس ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں ہمارے عمران خان صاحب کے مانگنے تانگنے والے ٹائلنٹ پہ بہت زیادہ بروسہ ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس پرابلم میں سے جلدی ہی نکل آئیں گے پیسے تو کہہ رہے ہیں وہ جو سممٹ ہو رہی ہے انوارمنٹ کے اوپر اس پہ خان صاحب ویسے بھی جا سکتے تھے خود سے بھی جا سکتے تھے خود بھی جوئن کر سکتے تھے جیسے آپ نماز شریف صاحب کی گرینڈ ڈاٹر کی شادی میں بغیر انویٹیشن کے آ گئے تھے تو کیا ہو گیا بھئی ایسی ایسی دیسی دیسی حرکتیں جو مودی جی کرتے ہیں وہ تو کوئی بھی کرتا ہے مجھے تو خود کو بہت شوق ہے کہ میں شادیوں میں جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے پہنچ جاؤں فری میں اور وہ بھی مطلب چاہے کسی نے بلایا ہو نہ بلایا ہو لڑکی والے پوچھیں تو کہے لڑکے والوں کی طرف سے آئی ہوں لڑکے والے چائنہ نے پہلے کہا ہم سی پیک بنا رہے ہیں سی پیک بنا رہا ہو پھر پتہ نہیں سی پیک کا کیا پیک کر دیا اور اس کے بعد خود جا کے اور جی شروع ہو گئے وہاں پر ایران کے ساتھ اور ہمارے یہ جو آپ کو یہ میں دکھا ہوں پردے میں رہنے دو پردہ نہ ہٹاؤ پردہ جو اٹھ گیا تو آگے کیا تھا گانا مجھے یاد نہیں آرہا کہ آگے انہوں نے کیا بولا تھا ہاں یہ ہیں جی آسیم سلیم باجباز سب پردے میں چھکے دیکھ رہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ سی پیک کے بند ہو جانے سے ان کی سلویز بھی بند ہو گئی ہے جو کہ فورٹی ایٹھ لاک کے قریب یہ پر منتھ لے رہے تھے اور اب ان کی سرویسز جو ہیں وہ نہیں لی جا رہی ہیں اب بیچارے بے روزگار ہو گئے ہیں تو اگر کسی کو کچھ ہمدردی ہو ان سے تو پلیز ان کو کو کوئی جوپ دے دیں تاکہ بیچارے بہت غریب ہیں اتنے غریب ہیں اتنے غریب ہیں یقین کریں میری تو آنکھوں سے نا ان کا سوچ کے آنسوں نکل آتے میں کیا بتاؤں بیچارے کی صرف کچھ تھوڑی سی سو ڈیڑھ سو کے قریب بیچارے کی پیزا کی فرنچائز ہیں وہاں جا جا کر یہ پیل پیل کے پیل پیل کے پیزا بناتا رہتے ہیں بیچارہ اب یہ دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ سی پیک بند کر دیا ہے ان چائنہ والوں کو تو بس اللہ ہی سمجھے گا اتنے یہ ایسے نکلے ہیں نا کہ بس انہوں نے تو ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی جوتے چاٹنے میں ہم تو ان کے اتنے جوتے چاٹے تھے جوتے چاٹے ہم کیا بتائیں لیکن انہوں نے پھر بھی انہوں نے پھر بھی ہم آیا ہمیں اس طرح سے اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سی پیک میں بھی نہیں کام ہو رہا اور جیپ طریقہ انہوں نے کر دیا اب ہم کریں گے کیا اب تو باجوہ صاحب نے جو ہے نا تقریباً ہر چیز باجو صاحب اور عمران خان صاحب نے ہر چیز اٹھا کے گروی رکھ دیا مجھے لگتا ہے کہیں ایٹم بم کو بھی نہ رکھنے اگر ایٹم بم اور نیوکلیر ایسٹس کو بھی انہوں نے گروی رکھ دیا تو پھر پھر پاکستان کیا کرے گا کیونکہ ہم نے تو ابھی غزوہ ہند بھی لڑنی ہے ہم نے تو ابھی دیلی پہ جھڑا بھی لگانا ہے اور وہ یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم کرتے ہیں اب اس ویڈیو کے بارے میں بات آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اگر آپ مجھے سننا نہیں چاہتے ہیں تو پاکستانی میڈیا یہاں بات کر رہا تھا جو ایران کا اور چین کا جو نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ ایسا مطلب سورس کے حوالے سے خبر ملی ہے کہ پاکستان کو چھوڑ کر چائنہ ایران میں اب نیا پروجیکٹ شروع کرے گا جو کی سی پیک جیسا رہے گا اور وہ چائنہ کے لیے جا جا فی جیول بھی رہے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ گجرنے والا ہے کہاں سے چائنہ پاکستان اکرامک کوریڈور گجرنے والا ہے گلگت بلٹستان سے ہو تو اس میں بہت سارے بیریئر ہیں اور یہاں پر جو بلوچستان کا علاقہ ہے اس سے سی پیک بہت سارا گجرنے والا ہے اور وہاں پر بلکل بھی ڈیبلپمنٹ نہیں ہے اور ساتھ میں بلوچ گرانتی کاری الگ پریسانی چائنیز کے لیے تو اس کے باوجود بھی پاکستان چائنیز کو بہت مطلب سیٹ کرنے کی کوسس کر رہا تھا کہ آپ ایسا کر رہے ویسا کر رہے اور پاکستان کا جو کرپشن والی گورنمنٹ ہے کرپشن ویورکریسی ہے وہ بھی اتنا سلو کام کر رہی تھی کہ لگ بھگ لگ بھگ سی پیک کا کام تھپ بھی پڑھا تھا کہ پچھلے کئی سالوں سے تو چین نے سوچا کہ اب ایران پر بھی سینسز ہے مطلب ایران بھی امریکہ کا دسمان ہے ہم بھی امریکہ کے دسمان ہے اب ایران کے ساتھ پروجیکٹ سرو کیا جائے آپ سمجھ سکتے ہو چین کو ایران پہنچنا ہے تو افغانستان سے جانا پڑے گا اور افغانستان ایک ایسا دیس ہے جہاں پر چین بھی ہے پاکستان بھی ہے بھارت بھی ہے امریکہ بھی ہے سارے دیس ہیں افغانستان بچارہ گریب دیس ہے اسے جہاں سے پیسہ ملے گا وہ وہاں سے جائے گا افغانستان کو کوئی دکت نہیں ہے تو تھوڑا سا ٹرول افغانستان سے ہوگا پھر سیدھا ایران میں وہ گھوز جائے گا تو ایران میں گھوزنے کے ساتھ ہی چین کو پہنچنا تھا میڈلیسٹ میڈلیسٹ بھی پہنچ سکتا ہے وہ وہاں سے آفریقہ کے دیسوں بھی پہنچ سکتا ہے تو مطلب ایک اچھا راستہ مل جائے گا چین کو تو اب سمجھ سکتے ہو دوستو ایران جیادہ صحیح رائے گا چین کے لیے مطلب پاکستان کے کمپیریزن میں ابھی اس بات کی پشتی چین کے طرف سے نہیں ہوئی ہے کہ وہ سی پیک کا کام پوری طرح سے ٹھپ کر دے گا لیکن پاکستان کے پترکار اب ایسے ہی سمبھاپنا لگانے لگے ہیں کہ چین اب سی پیک سے پیچھے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے اور چین نے جتنا پیسہ سی پیک پر لگایا تھا وہ ایزا لول لگایا تھا تو وہ پاکستان سے باپس لے گا اور چین اور جو ابھی سی پیک کا مطلب جو کچھ بھی اب یہ سٹارٹ نہیں ہوئے وہاں پر جو گوادر پوٹ ہے جہاں پر پانی تک نہیں ہے مطلب ایک بہاڑی ریگستان بول سکتے ہیں وہاں پر سمندر کا پانی ہے وہاں پر کچھ دو چار بلڈنگ بنا دی ہے اور وہاں پر ابھی کوئی کام چالو بغیرن نہیں ہوا ہے تو اس طریقے کے پروجیکٹ میں ابھی پاکستان اپنے مطلب ایسے سب نے دیکھ لئے تھے پاکستانیوں نے جیسے کی اس پروجیکٹ کے بعد پاکستان ایک دنیا کا سب سے امیر دیس بن جائے گا دنیا کی نقصے میں سب سے اُبھرتی ہوئی ایک نو بھی بن جائے گی اس طریقے کی بات پاکستانی میڈیا نے کچھ سمیں پہلے کی تھی تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس کومنٹ باکس میں جروح شیئر کریں پلیس شیئر سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زندہ بات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جائیں